محطرم ناظرین و سامعین اور حالت احرام میں پورے سر یا چوتھائی یا اس سے زائد سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے تو جرو مانے میں دم واجب ہوگا اور اگر چوتھائی سے کم بال منڈوائے یا کٹوائے تو صدقہ فطر واجب ہوگا صدقہ فطر ادا کرے جو قریباً پچاس روپے بنتے ہیں اور اگر ایک دو بال یا زائد بال منڈوائے یا کٹوائے یا اکھار دیئے تو روپے دو روپے صدقہ کر دے مٹی بر کھجورے کسی کو دے دے ضرورت مند کو کھانے پینے کی کوئی چیز دے دے صدقہ کر دے بہرحال حالت احرام میں یہ خیال رکھنے ضروری ہے کہ ارکان حج سے فراغت کے بعد ہی بال کٹوانے ہیں یا جسم کی کسی جگہ کی صفائی کرنی ہے پانچ دن احرام کی حالت رہتی ہے کوئی بہت بڑی مدد نہیں ہے اللہ کا فضل دیکھئے کہ حالت احرام میں چھوٹے بڑے استنجے کی ممانعات نہیں ہیں غسل واجب غسل تبرید کی ممانعات نہیں ہیں تو پھر احرام کی پابندی نبانا کتنا آسان ہے کوئی حاجی اگر غسل کرنا چاہے بہت سجید گرمی لگ رہی ہے غسل کر سکتا ہے بغیر سابن کے آہستہ سے بدن کو ملے اور غسل سے فراغت کے بعد پھر احرام کی چادریں باندھ لے اس کی بھی ممانعات نہیں ہیں تو احرام کی پابندی نبانا بڑا آسان ہے بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں اس لیے جب تک احرام کی حالت ہے کسی جلہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے ناکن نہیں کاٹنے چاہیے فقاہ فرماتے ہیں او حلقہ ای ازالہ ربعہ راسی دل مختار جلد نمبر تین صفحہ نمبر پاچ سو اناسی